بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسکردو شہر سے آپ کا مذبان ناصر حسن شریفی اس وقت بیوٹی فل بلتستان کے قریب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ بینہ لگے میں ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے سفر کا آغاز بیوٹی فل بلتستان سے کرنے جا رہے ہیں اسکردو شہر سے یہ میرا پہلا 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 سپیشل ویلوگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شہر کی خوبصورتی پہاڑوں میں برباری برباری ہی برابار کتنا اچھا یہ ہمیشہ اکثر میں کہا کرتا ہوں گی ہمارے شہر کی خوبصورتی کا تعلق ہمارے شہر کا تعلق برباری سے ہے کیونکہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں اسی لئے ہمارے مرہوک شاعر حشبر کمال الہمی فرماتے ہیں کہ پہاڑی سلسلے جانوں طرف بیچ میں ہم ہیں مثالیں گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں ہمارا وادی سکردو شہر بہت خوبصورت شہر یہ شہر ہے خوشیوں کہ یہ شہر ابھی اس وقت سکردو شہر میں تھنٹ پڑ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا جو موسم میں تام وزیر ہونے والے ہیں بہار کا موسم اب قریب ہے تھوڑے سے سردی بڑھ گئی ہے کیونکہ کافے عرصے کے بعد سکردو شہر میں بروں پڑے ہیں جس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی حل چل اب لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کی زندگی کیسے رہتے ہیں یہاں کی لوگ پہاڑی لوگ خوصورت وادی میں ہر طرف لوگ اپنے کام میں مگن ہیں نوجوان بھی اپنے کام میں مصروف ہیں یہ خوصورت شہر ہمارا یہ شہر بہت خوصورت ہے اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تھنگ بہت جائے ہیں اس کا آپ کوئی سانی نہیں کوئی حل چل اس کو آپ کسی انگل سے بھی ہم یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس وقت سردی بہت جائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شہر میں اور بہرحال مجھے سردی زیادہ پڑ رہی ہے زیادہ میسیز ہو رہا ہے اچھا یہی ہے کہ سردی بھی ہو اس شہر کی اور انہی کے بھی بحال ہو پھر کیا یہ بات ہے بہرحال ہمارا یہ شہر سکردو جو کی خوصورتی میں بے مثال ہے نیچرل بیوٹی بھی بے مثال ہے یہاں سے ہمارا شہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شہر جو کی مختلف صورتوں میں مختلف انگلز میں ریزورٹس ہر طرح کے کام کے لئے بہت سٹیبل اور خوصورت یہ شہر ہے مگر سردی میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہاں کے رہنے والوں کے لئے کام کرنا کیونکہ سردی زیادہ ہے وہ سہلیات نہ ہونے کے برابر ہے پھر بھی لوگوں کی زندگی بہتر ہے میں احساسا سمجھتا ہوں لوگ خوشحال ہیں لوگ اپنے آپ کے بڑا بڑا خوصورت بڑا خوشحال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ انسان کی زندگی میں ہوتی چاہیے یہی بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کے وقت ہے سردی بہت زیادہ ہے اس لئے کم ہی ٹریفک آپ کو روڈوں پہ سردیوں پہ ملیں گے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سردی میں اپنے گروں میں رہے کیٹنگ کے قریب رہے اپنے آپ کو گروں رکھے اور کون اس سردی میں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں بہار بہار ابھی قریب ہے اب بہار قریب ہونے کے ساتھ ہی سردی بھی بہت زیادہ ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شام کے وقت آزان سے پہلے اپنے گروں کو واپس چلے جائے تاکہ اس کو سردی کم پڑھے یہاں پر ہمیشہ سردی ختم ہونے تک مائنس رہتے ہیں اور ابھی بہار قریب موسم ہے پھر بھی سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ان میں لئے تو بڑا بڑا مشکل بڑا سخت بڑا دیفکلٹ ہو رہا ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں یار سرکوں پہ نکل کر یہاں دیکھوں یہاں سمجھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں آجو 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 ہمارے ایک بزرگ یہاں میں ملے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہتے ہیں پھر میں نے اس کو کوشش کیا راستہ سمجھانے کی میں اپنے سفر اس شہر میں جاری وہ ساری ہیں بس لوگ اپنے کام مصروف ہیں میں یہاں سے گھن رہا ہوں سبحان اللہ اللہ کی جتنی ہم شکر عذا کریں کم ہے یہ حضورتی بہرحال ہر اللہ تعالیٰ کی ہر نیامت بہترین ہے ہر انگل سے سردی ہے گرمی ہے جس انگل سے بھی ہو یہ کہ اللہ کی نیامت ہے یہ وقت پہ ہو بہت بہترین ہے سردی کے وقت پہ سردی پڑے گرمیوں کے وقت میں گرمی پڑے تو ہر انگل سے بہترین ہے کیونکہ یہی اس شہر کی خوبصورتی ہے یہی اس شہر کی رونقے ہیں یہی اس شہر کی منزلیں ہیں یہی اس شہر کی بہارہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے دکانے تقریبا تقریبا مند ہو چکے ہیں کچھ دکانے کھلے ہوئے ہیں سارے باتے لوگ پوشش کرتے ہیں کہ جو اختنجر اپنے گرون کو چلے جائے شام سے پہلے اور شام کے وقت سپیشل سرجو میں ابھی چونکہ بہار ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گروں سے نکل کر اپنے گرانوں تک پہنچیں بہتر بہتر مشکل ہوتا ہے میرے لئے بھی بڑا دفکلٹ ہے پھر بھی میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل کر بڑا دکھاؤں لوگ کی زندگیوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر انگل سے اور میرے لئے بھی بہت بہت مشکل ہوتا ہے بہر حال یہ ہمارا شہر اس وقت میں یادگار کے قریب مہن چکا ہے یہ ہر انگل سے ہمارا یہ تاریخی شہر ہے سکردو آپ کو بتاتا چلوں سکردو کا مطلب سکر ہمارے بتیس زبان میں ناب طول کا وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں سکردو میں ناب طول کرتے تھے اس وجہ سے لوگ اس علاقے کا نام پڑا ہے سکردو پہاڑوں کے بیچ میں ہمارے واقعی یہ خوش غلط علاقہ سکردو جو کی ہر انگل سے فطرتانی ایک بہت خوش غلط ہے آپ اس کی تاریخ کی جتنا کریں کم ہیں یہاں پہ آنے والے لوگ اپنے آپ کو خوشی خوشی محسوس کرتے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے لوگ خوش حال ہیں یہاں پہ بزنس کرنے والے لوگ خوبی خوش حال ہیں یہاں میں فقدان ہیں اپرچنیٹیز کا اگر وہ بھی ہو تو اس شہر بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین ہو سکتے ہیں بہرحال یہ شہر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ آتے ہوئے یہاں گمتے ہوئے یہاں دیکھتے ہوئے بہرحال ہر اگل سے یہ شہر یہ علاقے بہرحال کوشش کرنے چاہے کہ لوگوں کو دیکھیں کیسے شہرگو میں یہ بہرحال ہمیں روڈ کے میں خود غیر قانونی کام کر رہے تھے روڈوں کیسے درمیان میں بزر رہے تھے بہرحال یہ تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے ایکشیری ہونے کے نہاتے وہ سائٹ پہ رہے تاکہ کی چیپک کو کوئی مسائل نہ ہو یہاں پہ رہنے میں لوگوں کو کوئی مسائل نہ ہو یہاں پہ ذمہ داری ہے یہ ہماری رسکونسبلیٹی ہے یہ ہماری اخلاقی فریض ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پورا کرتے رہنا چاہئے بہتر سے بہتر خوتے ہونے چاہئے لوگوں کی یہ لائف ہے بہتری اگر ہو کاروبار ہو تو وہاں کی لوگ بہت مشاہل ہو جاتے ہیں جو کہ میں بہترین سمجھتا ہوں کوشش میرے یہیں رہتا ہے یہ ہے یہ آدھگار چو یہ ہمارا ایک تاریخی علاقہ ہے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہے حق و حق کے لئے ہے اسی جگہ سے لوگ اپنے احتجاج ریکارٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارا بہت بیچ میں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک اس کردوشے ہیں یہ بیچ میں موجود ہے یہ اللہ ہر طرح سے آپ دے سکتے ہیں یہاں تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ